موسیقی مانوں گا, ضرور مانوں گا ابان تمہاری یہ چورت یہ سا بھڑکت ہے میرے سامنے مت کرو کیا لگتی ہے یہ تمہاری بہن ہے وہ میری اور کتے جھوٹ بولو گے تم میرے سامنے ٹیس ادنار آج تو یقین کر لیں تمہیں اس کے ساتھ دے کر یقین کر لو ہاں ادنار دویا کے دامن پر داغ مت لگاؤ تم وانا وانا کیا کر لوگے تم کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تمہیں اندازہ بھی ہے دویا نے تمہیں یعنی اپنے سوہاک کو بچانے کیلئے کیا کچھ نہیں کیا ہے کیا کیا ہے کیا کیا اس نے مجھے بھی بتاؤ پتہ جلے مجھے تمہاری ماں اور بھائی کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر مجھ سے میری محبت چھنی ہے زین سے جس کی شادی ہو رہی ہے وہ میری محبت ہے لیکن میں 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 نے زوریا کے سوہاک کو بچانے کیلئے اپنی محبت قربان کر دی کیا تم نہیں سمجھو گی یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے ہو ایسی بیٹی ایسی بہن ایسی بھی کسمت والوں کو ملتی ہیں کیا چاہتے ہیں اگر کہو تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بولوں کہ یہ میری بہن ہے زویا میری بہن ہے کیا میں ناصر میں زویا سے بہت محبت کرتا ہوں میں یہ نہیں جانتا کہ یہ محبت کرتی ہے یا نہیں کہ میرے ساتھ شادی کے مدن میں بند کر آئی ہے زبردستی اپنی خوشی لیکن اس کے ہانے سے خوچے بہت خوشی میں دیتی ہے حتنا میں نے بھی صرف آپ سے محبت دیئے آپ سے میری آنکھوں کے سامنے غلط فہمیوں کی ایسی دھنتی جائے تمہارے آنسوں میں چھپوئی سچائی کو دیکھی نہیں پایا اور آج جب یہ دن چھٹی ہے تو زویا مجھے تمہارے آنسوں میں سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم کتنی صحیح تھی اور ہم کتنے غلط زویا اگر ہو سکے تو مجھے مجھے اپنی غلطوں کا ازالہ کرنے کا ایک ہوتا دو میں پوچھ رہا ہوں نتاشا کہاں چلے گی مجھے کیا پتا پہلے جہاں جاتی ہے مجھے بتا کر جاتی ہے تمہیں حق کیوں سے پوچھنے کا چھوڑے ندیم چلی گئی ہوگی اسی لڑکے کے پیچھے اسمہ کیا ہوا اس میں اتنا غصہ کرنے والی کونسی بات ہے میرا خون ایسا نہیں ہے تو میں نے کب کہا آپ کا خون ایسا ہے لیکن آپ نے خود دیکھا ہے وہ لڑکا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا وہ ایسا ہی ہے اچھا اچھا زیادہ باتیں مت کرو میں خود ڈھونڈ کے لاتا ہوں اسے ابھی پتا چل جاتا ہے ندیم کہ کیسا ہے تمہارا خون موسیقی 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 نتاشا ہاتھ آگے کرونا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا یہ امران ہے اور یہ اس کا دوست خالد ہے امران اور نتاشا دوسرے سے محبت کرتے ہیں موسیقی ندیم بھائی نے تو انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال لیا اور امران کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے نتاشا نے مجھ سے بات کی تو میں نے سوچے ٹھیک ہے اللہ کو اگر یہی منظور ہے تو میں ہی ان کی منگنی کروا دیتی ہوں اگر آپ کو ہماری کسی بات کا برا لگائے تو ہم لوگ آپ سے معافی چاہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے انگریجولیشنس نتاشا موسیقی 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 ناصر بھائی تو رکے بھی نہیں بیٹا اسی کوئی بات نہیں ہے یہ بس ہے ہی ایسا نتاشا تم فکر مت کرنا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ ہے نا تمہارے ساتھ موسیقی 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 لگ رہے ہو تنس کر رہی ہو نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے اور ویسے بھی آپ تو مجھ سے پیار کرتے نہیں ہیں تو میں نے سوچا یہ زبردستی کے رشت سے ہمیشہ ہی دکھ دیتے ہیں میں تو آپ کی یادوں کے سارے اپنی پوری زندگی گزار لیتی لیکن زندگی اب ایسے موڑ پہ لے آئی ہے کہ مجھے بھی سہاری کی ضرورت ہے اسے دیوانوں کی طرح میں آپ سے پیار کرتی ہو ایسے عمران اسے پیار کرتا ہے یہ تمہارا بہت اچھا فیصلہ ہے میں دل سے بہت خوش ہوں تمہارے لی لیکن آپ اتہ پریشان کیوں ہیں رمل سے کو بات ہوئی ہے نہیں اس کی تو کلمنگ نہیں ہو رہی ہے کیا دویا کے دے پر زین کے ساتھ امی جان اگر وہ شخص اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے جو شخص تیرے پیدا ہونے کے بعد نہیں آیا وہ آپ کیوں آنے لگا بھلا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ چیز وقت پر ہی ملتی ہے جانتے ہیں تو کیا آپ کو آپ کے صبر کپ ہل نہیں ملے گا تو اپنی منگنی کی تیاریاں شروع کر اور اس قصے کو رہنے دے منگنی کب ہے میری منگنی کل شام کو واہ کل میری منگنی ہے اور مجھے پتا ہی نہیں اترو نیچے میں کہتا ہوں نیچے اترو کون ہو تم بھائی یہ سوال کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن کیا دشمر یہ آپ کی بچ سے یہی کہ کئی بار چھوڑا ہے تمہیں لیکن اب اب نہیں دیکھئے پلیز آپ کو جو کچھ چاہیے مجھ سے لے لیجیے لیکن مجھے جانے دیجئے پلیز چھپ دار اس کا فیصلہ آ کر خود بوس کریں گے بیٹھ کڑی میں تلو بوس میں نے تمہیں کئی دیکھا ہے دیکھا ہوگا کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آرہا چاہت کر کے کیا کروں گے میری تمہاری کو دشمنی تو نہیں میری تمہاری دوستی تھی کب کیا مطلب مطلب سمجھنے کا وقت کیا ڈارننگ تمہارا کام ہونے والا ہے پہنچو موسیقی 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 ٹھیکی بس آئندہ اسہ مت کرلا میرے ساتھ پلیز کیا ہوگیا ہے ناسر دوگر مل کچھ حق دوستی کے بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی دوست دکھ دینا تو تکلیت زیادہ ہوتی ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی ناسر تمہارے لئے چھوٹی بات ہوگی میرے لئے بڑی بات تھی تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں میں جس رستے کی مسافر نہیں ہوں تم مجھے اس رستے پر جلانے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی 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 ترکان ترکان کیا بنا موسیقی بنے گا مزاک مت کرو لاش کائیں پیسے گائیں جلدی لاش دکھاؤ اور اپنے پیسے لے لو لاش کیا؟ کیا مزاک کر رہے تھا؟ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ ہے اس کا اصل چہرہ ندیم صاحب یہ پہلے میری بیوی تھی اس نے پہلے مجھے تباق کیا اور اب اب آپ کو تباق کر چکی ہے بس ختم ہو گیا تمہارا یہ گھٹیا کھیل چھو تم چاہتے تھے نا وہ نہیں ہوگا میں سارا انتظام کر کے آئی ہوں افسوس بہت افسوس ہوئے پہلے میرا پلان تھا کہ ندیم کو مار کے تم جیل جاؤ گے لیکن اب تم بھی مرو گیا اور ندیم بھی ٹڑڑ موو آپ نے ہمیں فون کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی مڈر ہو گیا ہے جس کے ہاتھ میں گن تھی وہی وہی قاتل ہے اسپیکٹر صاحب یہ میری بیوی ہے اور مجھے جان سے بھارنا چاہتی ہے گرستار کر لیجی اسے آپ کو ہمارے ساتھ ہانے چلنا ہوگا بھئی اب کتنا انتظار کروائیں گی اب لے آئیں رمل کو وہ تیار ہو رہی تھی میں ابھی لے کر آتی اسے ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا بیٹا ماما وہ ربیاں نہیں آئی اس نے خامخوا کی نرازگی بنائی ہوئی ہے تم پریشان نہ ہو ابھی منگنی ہے شادی تھوڑی ہے ارے ہاں یار تو کیوں پریشان ہوتا ہے ہمیں نہ تیری خوشیں منانے کے لیے don't you worry بھائی میں تو آج بہت خوش ہوں روڑا چھے س지만 رسم儿 شروع کریں ہاں ہاں بسم اللہ کی Orbiter تینک کیوں ہاتھ آگے کریں ہاتھ آگے کروں کیوں کیا ہو گیا مجھے کسی کا انتظار ہے لڑکی صد نہ کر آپ چھپ رہیں میں نے کہا نہ مجھے کسی کا انتظار ہے بھائی ریمل یہ منگنی کے رسم کہیں ہمارے بغیر تو نہیں عدا ہو گئی آئیے آئیے آپ کی وجہ سے ابھی تک میں نے منگنی کی انگوٹھی نہیں گئی اور ہاں ستم میں چلتا ہوں ٹھہرو مسٹر فراز یہ قدرت کا بنا ہوا جان ہے تم اس سے نکلنا بھی چاہو تو نکل نہیں سکتے تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہاری ایک بیوی ہے تو پھر یہ کون ہے لوگ دولت کیلئے اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں اور آپ نے تو آپ نے تو اپنے زندگی سے ہم دونوں کا وجودیں نکال دی اور باقی یہ سب لوگ چیز سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے آپ نے دولت سے سب کچھ خرید تو لیا لیکن زندگی میں سکون نہیں خرید سکے ایک اپاہج عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ اولاد کیلئے ترس رہے ہیں آپ رونا چاہتے ہیں لیکن یہ کٹرو نہیں سکتے ہیں نازیہ بہن یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم چپ چاپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر نہیں دیکھ سکتی تو اپنے بیٹے کو لے گا یہاں سے چلی جاؤ تم جانتی ہوں کہ تم کس سے بات کر رہی ہوں؟ ہاں ہمیں جانتی ہوں کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں ایک اناپرست عورت سے بات کر رہی ہوں میں زویا سے بڑا پیار ہے نا تمہیں ابھی دیکھو کیسے اجڑتی ہے زویا کی زندگی زویا کو طلاق دو میں کہہ رہی ہوں زویا کو طلاق دو نہیں ماما ایسا نہیں ہو سکتا یہ میرا حکم ہے؟ نہیں ماما میں پہلے بھی آپ کے حکم کی وجہ سے زویا پہ بہت زم کر چکا اب اور نہیں ماما زویا کتنی عظیم ہے یہ میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں آپ میری حکم مطولی کرو گے کروں گا کروں گا کروں گا ماما کیونکہ آپ نے ہمارے دلوں کو نفرتوں کے وہ اندھیرے دیا ہے جس میں ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی دکھائیں نہیں دیرا ماما ماما کرمال میرے ساتھ چلو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تمہاری جرت کیسی ہی میرا ہاتھ پکڑنے کی ماردار میری پینٹی کو ہاتھ لگایا تمہا ہو جاؤیاں سے دین دین بیٹا دین ناسیا بیٹا مجھو معاف کر دو بیٹا کیسے کر دو معاف بچپن سے میرے ہونٹ لفظ بابا کہنے کیلئے ترستے رہے میری زندگی دھوپ میں سلگتی رہی ہے میں اپنی ماں کی آنکھوں سے لہو بہتا دیکھتے رہا صرف آپ کی وجہ سے اور آپ مجھے کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو نہیں کر سکتی میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی دیکھ بچے میں اس وقت تری عدالت کے گھنے میں ہر سزا بھگتنے کے لئے تیار کھڑا ہوں بس بس ایک بار مجھے بابا کہتو بچھو بس ایک بار ریمل معاف کر دے اپنے بابا کو امی جان ہار گئی نہ بابا کیونکہ آپ نے ایسا کیونکہ آپ ریمل جو قدرت کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں انہیں خوشیاں ملتی ہیں سچی خوشیاں ہاں ادنا مشکلوں کے بعد ملنے والی خوشیاں بہت اچھی لگتی ہیں مبارکو ریمل آج تمہیں سب کچھ مل گیا تمہارے بابا بھی اور پوپی بھی زویا زین بہت پاگل ہے وہ کہیں کچھ غلط نہ کر لے ایک نردان میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں زندگی جسے دکھ نہیں دیتی نا وہ احساس سے آرہی ہوتا ہے یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں لیکن سمہا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں شاید بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذویا کا بہت خیال رکھنا اس میں احساس ہے رشتوں کا ذویا پہ کبھی شک نہیں کرنا ڈانکس ناصر تم نے میری آنکھیں کھوڑ اب ایسا کبھی نہیں ادنان بھائی میری ذویا کو کبھی دکھ مت دے رہے اس کی دکھوں سے بڑی دوستی ہے بھابا جی مناصر ہے مجھے پتہ چل گیا ہے نہیں چھوڑوں گی ذویا اور امل کو ذویا نے آج ہماری بہت بیستی کروائی ہے کیا ہو گیا ہے بیگام کچھ چیزیں خدا کی طرف سے بھی مان جیا کرو کیا اپنی بیستی کو خدا کی طرف سے مان لوں ہرگز نہیں آجا لینے تو سین کو ادنان نے تو ان کی پاتوں میں آکے ان کا کہنا مان لیا نا سین پوچھے ان کو ہلو جی کیا یہ آپ کیا کیا رہے نہیں اور پر اپنی بیگام موسیقی موسیقی کہاں چھوڑا ہے میرے ذہن کو؟ وہ چلا گیا کیوں چلا گیا وہ؟ پھر وہی کیوں؟ یہ کیوں اس کو پسند نہیں ہے سب کچھ تمہاری بھریا سے ہوا ہے کیا میں زہن کی قاتل ہوں؟ ہاں تم ہو زہن کی قاتل میں زہن کی قاتل میں اپنے بچہ کی قاتل ہوں میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنا بچہ مار دیا مجھے سب کہہ رہاں میں نے مار دیا اپنا بچہ میں جسی ماں ہوں میں نے اپنا بچہ مار دیا آئی لا زہن واپس آجا زہن مجھے ماں کر دو اور میرا بچہ سے لگیا آئی زہن کھا ہے وہ کس آر میں ہو گا میرا بچہ زہن رہے قاتل اپنے بچے کی موسیقی 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 یہ خوشیاں یہ دکھ درد سارے ہے سلا جو عمل ہے ہمارے جو رولائے گا خوش کب رہے گا جو کرے گا وہ ایک دن بھرے گا لمبی جتنی ہو جس کی بھی محل رسوائیاں